خاتون نے موٹر سیکل سوار باپ اور بیٹی کو گاڑی تلے پچل دیا چار افراد زخمی ناظرین یہ واقعہ کراچی کا ہے جہاں پر ایک خاتون نے جو کہ لینڈ کروزر وی ایٹ میں سوار تھی اور نہایت ریش ڈائیونگ کر رہی تھی اس نے دو موٹر سیکل سوار جس میں ایک باپ اور بیٹی جا رہے تھے ان کو اپنی گاڑی تلے پچل دیا اور اس کے علاوہ چار مزید لوگ جو ہیں جو کہ راہیر تھے انہیں بھی اپنی گاڑی تلے پچلا ہے انہیں نقصان پنچایا ہے ناظرین یہ واقعہ جو ہے کراچی کارساز کے قریب جو کارساز روڈ کے قریب پیش آیا ہے اور اس کی معلومات آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو دیں گے یہ جو خاتون ہیں یہ ملک کے ایک امیر شخص اور ایک نیچی کمپنی کے اونر اس کے جو چیر میں ہیں جناب دانش اقبال صاحب ان کا نام بتایا جاتے ہیں ان کی یہ بائیف ہیں جن کا نام نتاشا دانش ہے یہ اکیڈی اے سکین کراچی کی ادھر سے اپنے بنگلے سے نکلتی ہیں ویڈ جو لینڈکوزر ہے اس میں سوار ہوتی ہیں اور سروس روڈ سے یہ اپنی گاڑی کو جو ہے وہاں پر جو اپنی جو سپیڈ سروس روڈ پر ہونی چاہیے وہ اس سپیڈ سے دگنی سے بھی زیادہ سپیڈ میں چلاتی ہیں آپ کہہ لیں کہ ہنڈر کی سپیڈ پر ہی چلاتی ہیں جو کہ پولیس نے بتایا اور آگے جو ہے وہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ آگے ایک باپ اور ایک بیٹی بیٹی کا نام آمنہ ہے اور والد کا نام ہے عمران عارف عمران عارف صاحب جو ہے وہ پاپڑ بیچنے کا کام کرتے تھے اور ان کی بیٹی آمنہ جو ہے وہ جاب کرتی تھی اور وہ دفتر سے باپ اپنی بیٹی کو لے کر گھر جا رہا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ تیز رفتار جو گاڑی ہے یہ لینڈ کزرے یہ آتی ہے اور انہیں پچھلتے ہوئے رونتے ہوئے چلی جاتی ہے ان کی موقع پر تیتھ ہو جاتی ہے اور مزید بتایا جاتا ہے کہ چار افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوتے ہیں ایک اطلاعات کے مطابق وہ شدید زخمی ہے مگر پولیس نے کہہ کہ معمولی زخمی ہے اور پھر ایک اور پولیس کا کہنا ہے کہ ایک اور مریض اسی واقعے کا لائے گیا ہے اتمین کے یہ کوئی سات افراد ہیں جو اس واقعے سے زخمی اور پھر دو کی اس میں دیتھ ہوئی ہے یعنی ٹوٹل سات افراد ہیں ناظرین یہاں پر میرے ملک کا قانون اگر بات کی جائے امیروں کے لحاظ سے تو بہت عالی ہے ان کے امیروں کو یہاں پر کھلی چھوڑ دی جاتی ہے آپ ٹیک ریکٹ نکال لیں میں اپنے سے یہ بات بیان نہیں کر رہا آپ اپنی لائف ہسٹری نکال لیں امیروں کو میرے ملک میں چھوڑ دیا جاتا ہے غریبوں کو رگڑا دیا جاتا ہے غریبوں کو نہیں بکشا جاتا ہے غریبوں کو نہیں چھوڑا جاتا اور ایک اس حوالے سے سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ایک بنچال آ گیا ہے کیونکہ غریب غریب کا درد سمجھتا ہے امیر امیر کا سمجھتا ہے امیر امیر کے سٹیک کو پرٹیکٹ کرتا ہے غریب غریب کو پرٹیکٹ کرتا ہے اسے لیکن پرٹیکٹ بھی کیا کرتا ہے آواز ہی اٹھا سکتا ہے وہ تو دبک کر ریٹ جاتا ہے ملک میں یہ نظام ہو چکا ہے کہ غریب جب دیکھتا ہے کہ یہاں پر اسے ہی الٹا جو ہے وہ پکڑ لیا جائے گا تو غریب خاموش ہو کے پیٹ جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ یہ جو ایک امیر انسان جو ہے دانش اقبال صاحب ان کی یہ میسز بتائی جاتی ہیں تو جب یہ ہٹ کی ہے انہوں نے اس کے بعد گاڑی کلا بازیاں کھائی ہے اور پھر گاڑی کے جو ائر بیگز ہیں وہ کھل گئے جس کی وجہ سے خاتون بھی وہ محفوظ رہیں جب وہ گاڑی سے باہر آئی ہیں تو وہ حواس پاکتا تھی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے اور پھر لوگ ان کے اکٹھا ہو گئے پولیس بھی وہاں پر موقع پر جلد پہنچ گئی اور انہوں نے پوری طور پر خاتون کو اپنے ساتھ پولیس موبائل میں تھانے لے گئے اور اس کی تھانے میں بھی ان کی جو ہے وہ فوٹو آئی ہے پولیس کا کہنا یہ ہے کہ وہ حواس پاکتا ہے وہ شدید جو ہے وہ ان کا جو ہے اس وقت وہ اپنی ذنی قفیت ان کی ٹھیک نہیں تھی اور اب یہ جو ہے ان پر ان کی اگینسٹ مقدمہ درجوہ ہے جو عمران عارف صاحب ہے جو کہ اس واقعے میں جنہیں کچلا گیا ہے ان کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درجوہ ہو چکا ہے ان کے بھائی جو ہیں وہ ایک پروفیسر ہیں ان کی مدیت میں مقدمہ درجوہ ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک روزہ جو جسمانی دیمانڈ ہے اس خاتون کا حاصل کیا گیا ہے سوشل میڈیا پر جو خبریں آ رہی ہیں ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے یہ نشے میں دودھ تھی لیکن جو پولیس کا کہنا ہے پولیس نے کہا کہ اس کی جو جو ہے میڈیکل ریپورٹ ابھی ریزر ہے وہ آئے گی تو اس میں بتایا جا سکے گا لیکن ابھی تک اسی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا لہذا سوشل میڈیا پر یہ ایک ان کا سوشل میڈیا پر یہ چلتا باقی ویڈیوز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں پر بڑی پرادو بڑی گاریاں جو ہیں وہ عام عوام کو کبھی سگنل پر ہٹ کرتی ہیں کبھی روڈز پر ہٹ کرتی ہیں کبھی سبس نوڈ پر ہٹ کرتی ہیں معمول ہے اور اس میں لوگ جو ہیں وہ پچھتے چلے آئے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمیں تو یا جب ہم نکلتے ہیں ہماری تو موٹر سیکلیں جگہ جگہ پر کھڑی کھڑی جاتی ہیں جی آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا جی آپ نے یہ نہیں کیا نمبر پلیٹ نہیں صحیح فلانا نہیں ٹھی تو جو مجبور شخص ہے جو غریب شخص ہے جو رچہ ڈرائیور ہے جو چنچی ڈرائیور ہے جو عام وین والا ہے جو عام ٹیکسی والا ہے اسے تو ہزاروں کے چلان کر دیا جاتے ہیں مانا کئی ہزاروں کے چلان کو بگتے ہیں لیکن کیا سوال یہ ہے کہ ہم نے سگنل پر کھڑے کسی پرادو کو بھی دیکھا ہے کتنی پرادو کو دیکھا ہے کیا فارچونر کو بھی دیکھا ہے کسی ہیبل کو دیکھا ہے سپونڈج کو دیکھا ہے کتنی کروزر آپ نے دیکھی ہیں وہ ہے آپ کو کمنٹ سیکشن میں یہ بھی آپ ذرا بتائیے گا اور اس کیس کا کیا بننے جا رہا ہے وہ بھی آپ نے بتانا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جتنے کیسز ٹھیک ہے چند کیسز ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر میں اپنے طور پر بات کروں میری اگر کچھ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک میں نظام جو ہے وہ امیر کو پرٹیکٹ کرتا ہے غریب کو پرٹیکشن نہیں ہوتی غریب کو ہر جگہ سے مارک پڑتی ہے نہ اس کے مقدموں کی پیاروی ہوتی ہے نہ اس کو صحت کی سہولیات ہیں نہ اس کو تعلیم کی سہولیات ہیں اس کے لولی پاپس مختلف شکل میں حکومتیں دیتی ہیں ایم پی ایم این ایز دیتے ہیں اور اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے نہ اس کے پچے پرٹیکٹ ہے نہ اس کی عورتیں پرٹیکٹ ہیں اس کا کوئی پرٹیکٹ نہیں ہے تو ساری پرٹیکشن عمراء کو ہے اس اس کیس کو لے کر سوشل میڈیا پر بھی چیک کر ہے ہر ایک کی ایک اس سے دلی وبستگی ہے وبستگی کیا ہے کہ ایک وہ لڑکی آمنہ اپنے گاروالوں کو بہتر مستقبل کے لیے اپنے گاروالوں کے لیے اپنے اس باپ کے لیے کیونکہ اس نے اپنے باپ کو پپڑ بیجتے دیکھا ہے ٹھیک ہے اور اسے پتہ ہے کہ کتنی گرمی میں پنجاب کی گرمی اور کراچی کی گرمی میں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پر کیا درجہ حرارت ہوتا ہے کتنا ہٹ کرتا ہے یہاں پر کتنا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے تو لہٰذا ناظرین وہ اسی باپ کی بہتری کے لیے اور اپنی زندگی کی بہتری کے لیے وہ خوشان تھی لیکن اس کے چراغ کو ایک سروس روڑ پر بجا دیا گیا اور ناظرین یہ جو واقعہ ہے اب لڑکی کا تو ایک لوزہ جسمانی رمان حاصل کر لیا گیا ہے اب یہ اس میں گراؤن بتائی جا رہی ہے کہ لڑکی جو ہے حواس پاکتا تھی کچھ دو تین گراؤن پر میں بھی بات کرنا چاہوں گا لڑکی کا ہے جی وہ اس کا ذنی توازن انہوں نے یہ پیش کیا جا رہے ہیں بتایا جو جا رہے ہیں کہ یہ پیش کیا جا رہے ہیں اس کا ذنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تو سوال یہ ہے کہ اگر ذنی توازن ٹھیک نہیں تو کیڑی ہے سکیم کے بنگلے میں وہ لڑکی کیا کر رہی تھی پھر تو انہیں وہ خاتون کو کسی ہاسپٹل میں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر ذنی توازن ٹھیک نہیں تھا تو وی ایٹ گاڑی وہ کیسے چلا رہی تھی انہیں تو سائیکل بھی نہیں چلانے دینی چاہیے تھی تو ایسے لوگوں کے پاس تو ہر وقت کوئی انہوں کی پیرا ہوتا ہے وہ کیسے نکل گئیں اور پرادو لے کے نکل گئیں ٹھیک ہے دی یہ چیز اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے لیکن لہٰذا ان کی جو فوٹوز اگر ہم سوشل میڈیا پر ہم جو دیکھ رہے ہیں اس میں تو بلکہ صحیح نظر آ رہی ہے کہ ان کی معمول کی زندگی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر فوٹوز کردش کر رہی ہیں ان میں دیکھ کر جا سکتے کہ وہ معمول کی زندگی گزار رہی ہیں جیسے عام لوگ گزارتے ہیں کوئی ایسی اس میں نظر نہیں آ رہی کہ ان کے ذنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا ملک میں تو ویسے اس ملک میں تو ذنی توازن ٹھیک نہ ہونے کے میڈیکل ریپورٹس بھی بن جاتی ہیں ہمارے عام مشہور ہیں کہ کوئی چیز کب سیاستداروں کی کیسز چلتے ہیں امیر لوگوں کی کیس تو ان کی دردیں نکل آتی ہیں پھر ان ملک علاج کروانے پڑتے ہیں مختلف جو ٹرائل ان کے اورے ہوتے ہیں جیلوں سے بھی نکال کر ان کے انہیں بیرون ملک بجوا دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری چیزیں ملک میں ہوتی ہی آئی ہیں تو لہٰذا اگر وہ ذنی توازن ٹھیک نے تو اتنی بڑی گاڑی کیسے دے دی انہیں تو اسبتال ہونا چاہیے تھا یہ ساری چیزیں ان کا اور پھر اس کا مقامی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بھی نہیں تھا تو ساری چیزیں ہیں ڈسکریپینسی ہیں جس کو دیکھنا پڑے گا تو اب آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کیس میں کیا ہونے جا رہا ہے کمنٹس اچھے میں اگاہ کیجئے گا ایک اگلی ویڈیو تکلی اجازت دیجئے اللہ برامارا حامیل ناصر